تو جے کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور جس طرح سے آپ سب کو پتائیے کہ بیک ٹو ویلیج کا تیسرا جرن شروع ہونے جا رہا ہے دو اکتوبر کو اور اس سے پہلے جو جنبیان بھی چلایا جا رہا ہے ہر پنچائت میں جو آلہ دکاری ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور دکتوں کو سنا جا رہا ہے پنچائت کے نمائندوں کی باتیں سنی جا رہی ہیں کیونکہ یہ جنبیان جو چلایا جا رہا ہے یہ اسی لئے چلایا گیا تھا کہ جو بیک ٹو ویلیج پروگرام ون اور ٹو میں جو کام نہیں ہوئے تھے جو کام رکھوائے گئے تھے وہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہو پائے ہیں اور لوگوں کا گصہ یعنی پنچائت کے نمائندوں کا گصہ جو ہے وہ اس بار دیکھا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیک ٹو ویلیج کا تیسرے چلن بائی کارڈ کرے اور شاید جو بیک ٹو ویلیج ون میں پروگرام میں جو کام رکھوائے گئے اس میں یہ کہا گیا کہ ہم جو کام نہیں ہو پائے وہ دوسرے چلن میں کریں گے لیکن دوسرے چلن میں بھی صرف آشواسن دیے گئے گراؤنڈ پر کسی طرح کے کوئی کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ کام نہیں ہوئے کام ہوئے لیکن ابھی بھی کچھ ایسے کام ہیں جو نہیں ہو پارے اور اسی کے ساتھ تحت کئی ایسے کام ہو چکے ہیں جن کی پیمنٹ جو ابھی تک ریلیز نہیں ہو پاری اور اس لیے تیسرے چلن کو لے کر بائی کارڈ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن میں آج بیک ٹو ویلیج کی تو بات کری رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بڑا ایشو یہ رکھنے جا رہا ہوں کہ ادھیکاری جو آتے ہیں بڑے بڑے ایسی دفتروں سے نکل کر پنچائتوں میں پہنچتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ چلیے گاؤں کی اور گاؤں کی اور رکھ کرتے ہیں لیکن ان کو شای پنچائت گھر ہی نہ ہو تو ایسی ہی ایک حقیقت جو ہے یہ پیش آئی ہے سامبازلہ کے بیرپور گاؤں میں بیرپور پنچائت کی بات کریں تو وہاں پر آج تک پنچائت گھر ہی نصیب نہیں ہوا ہے پنچائت کے نمائندوں کو تو آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ پنچائتیں سشکت ہو رہی ہیں یہاں پر مولوط سبیدہ بیٹھنے کے لیے پنچائت گھر نہیں ہے لوگوں کی مشکلاتیں سننے کے لیے پنچائت گھر نہیں ہے تو کس طرح سے کہا جاتا ہے کہ بیک ٹو ویلیج کا جو پروگرام ہے یہ کامیاب ہوگا یہ سکسیسفول ہوگا میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آج سے کئی سال پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں جب یہ بیک ٹو ویلیج کسی کو نام پتا ہی نہیں تھا یا اس سے پہلے جو سرکاریں تھیں وہ کیا ڈیویلپنٹ نہیں کروا سکتی تھی پنچائتوں میں لیکن شاید امیدت تو اس سرکار سے کافی تھی کہ جو پنچائتیں ہیں یہ سشکت ہوں گی یہ کہا بھی جا رہا ہے سشکت کی بھی جا رہی ہیں جو پردھان مندری جی کا نعر ہے کہ جو گاؤں کی عوادی ہے وہ بھارت دیش کی ساٹھ پردیشت گاؤں میں عوادی بستی ہے لیکن اس کے بعد بھی پنچائت گھر نہیں ہے یہ کافی ایک ٹھےس پہنچتی ہے پنچائت کے نمائندوں کو لیکن ٹھےس اس سے بھی زیادہ تب پہنچتی ہے جب اس پنچائت کی جو نمائندے ہوتے ہیں یعنی اگر مہیلہ سرپنچ ہو تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بیک ٹو ویلے کا یہ پروگرام کامیاب کروائیں گے لیکن یہاں پر پرشانی یہ ہے کہ مہیل سرپنچ اس بیرپور پنچائت کی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مہیلہوں کا سممان کریں گے آدھر کریں گے یہاں سے میں چھوٹی سی اگزامپل یہ بھی دے دوں پروگرام شروع کرنے سے پہلے کہ جب آپ کسی بس میں سفر کرتے ہیں ٹرین میں سفر کرتے ہیں میں بس کی ہی اگزامپل دوں گا کوئی مہیلہ اگر کھڑی ہو بس میں تو کوئی آدمی یہاں پر سیڈ پر بیٹھا ہو تو وہ اٹھ کر سیڈ دے دیتا ہے مہیلہ کو کیونکہ مہیلہ کا سممان کرنا ہم ہماری پرمکتہ ہوتی ہے لیکن شاید سرکار مہیلہ کا سمبان کرنا جو ہے وہ بھول گئی ہے اسی سے پر بات کریں گے آج بیرپور کے سرپنچ وینا جموال جی سے کہ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں بیک ٹو ویلیج کو لے کر اور پنچائت گھر نصیب نہیں ہوا اس کو لے کر تو میں سب سے پہلے آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا بیک ٹو ویلیج پروگرام کا تیسرا چرن اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں شاید لوگوں کا گصہ لگاتار فوٹ رہا کی بیک ٹو ویلیج کے تیسرے جنگ کو بائی کارڈ کریں گے لیکن اس سے بھی بڑی دکتہ آپ کی ہے پنچائت گھر نہیں ہے مہیلہ کا سمان نہیں ہو رہا آپ مہیلہ سرپنچ ہیں مہیلہ کا آدھر سمان نہیں ہو رہا کیا کہنا چاہتے ہیں کتنی نلائکی آپ پرشاہ سنگ کی مانتے ہیں پہلے تو آپ کے چینل کو میرا ایک طرح کا میرا نمسکار ہے کہ آپ نے یہ بات میری آگا تک پہنچائی ہے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ دو سال سے ہماری یہ پنچائت بنی ہے دو سال سے میں اپنی فائل جو آگے فوروڈ کر رہی ہوں آگے ان کو ڈی پی آر جب کچھے سے بات کرتے ہیں وہ سار بولتے ہیں کہ مہم آپ کے ڈی پی آر ریڈی ہو گئی ہے آپ آگے آپ کی فائل آگے پہنچ گئی ہے ہمارا آپ کی فائل چلی گئی ہے آپ آگے چلے جائیے آپ کا جو مین کام تھا وہ ہو گیا ہے ہمیں لگتا کہ کام ہو رہا ہے اور ہم لوگ اپنے گھر بیٹھے ہیں لیکن دو سال سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم کتنے بیفکو بنا رہے اور ہمیں بیفکو بنا جا رہا ہے موڈی سرکار تو کہتے ہیں even کہ ہمارے پتانمتی کہتے ہیں کہ ومن ایمبارمنٹ ہے وہ دکھ رہی ہے only because of him I am standing in front of you because if یہ پوچھ نہیں ہوتی تو ہمیں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی thanks to موڈی جی thanks to our prime minister موڈی جی لیکن آپ بتائیے کہ ایک لیڈی کو کہیں بیٹھنا کے لیے کو جگہ نہیں ہو آپ اس کے لیے کس کو مانے گی زمیدہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میں جو اپنے کرسی اچھا اور بڑی بات ہے کہ میں پاس کوئی کرسی بھی نہیں بیٹھنے کے لیے I don't have any furniture I don't have any chair to sit sometime I have to take rent on all these items because I don't have anything دوسری بات ہے کہ we are not given any administrative charges آپ رسی جی آپ یقین مانیں گے میں نے ہر ایک officer کو فون کیا کہ سر ہمارے Adam charges کا ملیں گے آپ پانچایت میں کتنے خرچے کرتے ہو کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی کوئی بیمار ہو گیا کوئی ابھی کرونا میں ہم لوگوں نے کتنے ہیلپ کی لوگوں کی لیکن کیا ہمیں گورنمنٹ نے کبھی ہیلپ کی اس کے بارے میں آپ کے باس صرف ہزار ماس کھا گیا is that enough for پانچایت ان کا کھانا ان کا راشن راشن جو آرہ ہے فری آرہ ہے وہ ہم آنتے موتی جی کہ ہم ان کا شکر بولتی ہوں لیکن اور کتنے خرچے ہوتے ہیں وہ ایڈم جارجز جو ہمیں اتنے بڑے کاؤزوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ایڈم جارجز آرہ بین گیبن ٹو پانچایت where are those پانچایت who have already received کسی کو نہیں ملے اب بتائیں کہ گورنمنٹ سے ہم کیا مانگے ایک کرسی بیٹھنے کے لیے ایک لیڈی کے لیے ایک کمرا بیٹھنے کے لیے ہم نے دو بار ہی اپنے کمرا میں نے اپنے گھر میں ہم نے اپنے روم رینٹ پہ لیا ہے چلو ہوں گھر کی بات ہمیں کسی سے کوئی شکاییت نہیں ہے میں نے فیر ایک کمرا باہر لیا اس کا رینٹ پہ میں نے ہی دیا ہے ہم بنچوں سے کیا مانگے ان کی بھی کتنی تنکھائیں ہیں ہزار بے تنکھا ان کی وہ کہاں سے دیں گے یہ کچھ جو ہمیں جو ہمیں اتنی مشکلیں وہ آرہی ہیں تو ہم کس کو سنائے جا کے اب آگے بیکٹو ویلیج میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنے بیکٹو ویلیج دو ہمارے ہو چکے ہیں ہم نے وہ سکول کی بیلڈن کو ہم نے کہا کہ ہمیں سکول میں بیٹھنے تو ہم نے ان سے کمرا لیا تو ہم نے دو اپنے پروگرام ہم نے ارگنیز کرا دیئے now we are just proceeding to b2 v3 but now we don't have any space to organize our b2 v3 because they are going to open their schools i think on 21 تو ہم لوگ کہاں بیٹھے وہ سکول کا یہ ہے کہ ہمارے کمپیٹرز آگے ہمارا سمان آگے ہمارے بورٹز آگے آپ تو آپ کو وہ روم نہیں ملے گا اور میں نے یہ کوششن ہے گورنمنٹ کا کہ آپ بتائیے کہ ہم کہاں بیٹھے آپ کے پاس تو بہت باتیں کرنے کے لئے ہیں ہم مان بھی رہے ہیں اور ایسی بات دیں ہمارے بہت کام ہوئے ہیں back to village میں میرا ایک پونڈ کا رنویشن تھا it was done but payment is still not done second میں ہمارا ایک کام آگے اپروو ہو تھا لیکن وہ بھی ابھی اٹھایا نہیں گیا ہے ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں کچھ ایک مطلب ایک وشواس تو آئے بیسی فیسیلٹیز نہیں ہے بیسی فیسیلٹیز کہاں ہے بیسی جی کہاں بیٹھے ہم لوگ اور بھینکے لیڈی مجھے اپنے گاؤں سے کوئی رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے ویمین ایمپارمنٹ تو ہم لوگ کہتے ہیں پر کہاں ہے کس کے باس ہے کور ہمیں دے گا بتاؤں وہ رسپیکٹ جو ہم لوگ تیوی میں دیکھتے ہیں کہ ویمین ایمپارمنٹ وہ اتنا بلا بلا جو اتنا کچھ ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہے میرے لیے ایک بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے میرے گاؤں والوں کو کبھی یہ کہانی آتا ہے کہ ایک لیڈی ہے ایک بہو ہوا ایک بیٹی ہے اسے کوئی اگر جگہ دیں کوئی سپورٹ کر لے کہ مجھے اپنے گاؤں سے کوئی سپورٹ نہیں کوئی سپورٹ نہیں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا جس طرح سے آپ نے کہا کہ کئی بار یہ فائل آگے تک گئی ہے جاتے ہیں کیا ان کو نہیں دکھا کہ پنچایت گھر نہیں ہے ہم بیٹھیں گے گاں پر آرڈر تو ان کے دورہ جاری کر دیا جاتا ہے کہ ہم پنچایتوں میں دو دن رہیں گے تین دن رہیں گے پروٹوکول تو سارا سیٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اس کو آگے کس طرح جلانا ہے کیا آپ نے اس کو لے کر بات کی ان سے میں تین چار بار تو میں ایسیدی کے ساب کے پاس بھی گئی ہو ان کے پاس بھی میں نے اپنی یہ ڈیمانڈ رکھی ہے ایونکہ ڈیسکی سرک کے پاس میں نے ایک بار گئے تھے نہیں اچھا اس کے بعد ہم نے یہ آمے کہا کہ آپ کا فنیچر آ گیا ہوئے پر آپ پاس کوئی بیلڈنگ نہیں ہے میں نے کہا میں ایک روم ہائے لے لوں گیا مجھے آپ کو جو کورسی ہیں وہ تو بیٹھنے کے لیے ایتنا سامان ہوتے اتنی فائلز ہوتی کہاں رکھے ہیں نہیں میڈم جب آپ کی پنچائے گھر بن جائے گا اس کے بعد آپ کو سامان ملے گا پر سٹیل there is no answer from any of the department تو جب آلہ دیکھاری گاؤں میں پہنچتے ہیں back to village کی دو چرن ہوئے اس میں بھی انہوں نے بات کی کیا انکو نہیں دکھا کیا انہوں نے آپ سے پوچھا ہوگا کہ یہاں پر میڈم آپ کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ہم اس کو لے کر کام کریں گے فنڈز ریلیز کریں گے کوئی جگہ دیکھیں اس کے لیے انفرسیشن تیار کریں گے کیا اس طرح کا کوئی آشواسن آپ کو ملا آج تک جو آپ باتیں کہ آپ یہ کریں گے وہ کریں گے وہ بھی یہی کیا کے چلے گے اچھا میڈم آپ کے لیے ہم نے یہ لکھ کے دے دیا ہے آپ یہ کریں گے آپ کے لیے یہ فائل ہم آگے فوروڈ کریں گے یہی باتیں ہم دو سال سے سننے آ رہے ہیں اور یہی شہر میں آگے سنتی رہوں گے پر آپ سنا ہے کہ میری لینڈ جو ہے وہ شاید انہوں نے ڈیاغنوز کر دی ہے اب ہفرلی دیکھو کیا بنتا لیکن ابھی تک کچھ نہیں ابھی تک کچھ نہیں تو کس طرح سے آپ باقی پروگرامز کو آگنائز کر پاتے ہو جب آپ کو پبلک میٹنگز کرنی ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ مجھے گھر پر بیٹھنا پڑتا آخر کب تک اپنی پرسنل لائف میں بھی یہ چیزیں آپ برداشت کر پائیں گی آپ پرسنل جی آپ کرو گے بینگ لیڈی ایم آلسو ہاؤس وائف ایم آمدر ایم آم ایم آم لیڈی میں اپنے گھر میں بہت سے اپنے رشتے نبھاتی ہوں ایک لیڈی کے لیے دو چیزیں منجھ کرنا بہت مشکل ہے وہ بھی گھر میں رہ کے اگر یہ ہی آپ کہیں باہر ہو تو آپ کا ایک ایک اورہ بن جاتا ہے کام کرنے کا لیکن یہ یہ دسترمنٹ رہتی ہے ابھی آپ کھانا اپنے بچے کو دو گے تو کوئی آ جائے گا تو آپ کو آپ کو دو چھو گے تو آپ کو ست بھی گھر دیم اور اسے بات کرنے پڑتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہیں آپ کو وہ ایک موسفر نہیں ملتا ہے جو آپ چاہتے ہو لیکن یہ کافی سو ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے لوگوں کو اس میں لوگوں کو آنے کوئی اس میں دکھر نہیں ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی ٹائم پر آئے کبھی بے ٹائم پر جائے گے یہ مسکلی تو مجھے دو سال سے مجھے چھیل نہیں پڑ رہی ہیں کوئی بھی آ جاتا ہے لیکن اپنے پانچے بھی میرے ہیں تو کہاں بیٹھے ہم سارے کوئی بھی میٹنگ ہے اچھا آفیس نے مول دی میڈم جی اپنے گام سبھا کریے کہاں کریے اس کے پاس کریے کورسی کہاں سے لائیں چیز کہاں سے لائیں سات ہزار میں نے خرچہ کیا اپنے اس کے لئے جو ابھی ہمارا جنبیان لاشت ٹائم بیک ٹو ویلیج میں میرے کوئی دس ہزار خرچہ ہوا تھا اس میں بیک ٹو ویلیج میں بھی مارا اتنا ہوا ابھی تک ہمارا کچھ نہیں اس کا پیمنٹ کوئی نہیں آئی اب تک وہ کس سے مانگیں گے کوئی بھی اتنا سرمج اتنا اتنا کوئی شہن شاہ نہیں ہے جو اپنے سے اتنا خرچ کرے گا ہر ایک ہی اتنا ہی لیمٹ ہوتی ہے اور ہم اب 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 ایک اتنا ہی خرچ کر پائے گی یہ بہت مشکل ہے اسی کے ساتھ میں یہ چیز بھی پوچھوں گا کہ آپ کو کئی بار پنچ باقی جو آپ کے ساتھی ہیں پنچ ہیں باقی والے ان کا بھی شاید آپ کو ساتھ نہیں ملتا ہوگا ان کے بھی یہ مائن میں چیزیں گھومتی ہے کی کیا کرنی ہے میٹنگز کر کے بیٹھنے کے لئے نہیں ہے اور کوئی بینیفیٹ تو اس کا آگے ہوگا نہیں نہ اس کا کوئی حال نکلے گا اس طرح کی آپ کو باتیں بھی سننی پڑتی ہیں پنچایت میں پنچایت میں میں پتہ آرشن جی آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی یہاں پر جو میرا گاؤں ہے میرا ہزبن کا پہلے میں یہ بھی بولوں گی میرا ہزبن نہیں اگر میں یہاں کھڑی ہوں آج تو ان کے سپورٹ سے بکوز میں اپنے گھر کے خانہ نہیں بناتی ہوں میں نے کام کے اپنی کام رکھی اس لئے کہ اپنے گاؤں والے جو کام ہے وہ کروں بیٹا میرا بہار ہے ہیز بی بی ای بینگلور ہم لوگ دو گھر میں ہیں بس لیکن ہمیں کو یہ اٹنشن نہیں کہ میری ساس ہے جڈھانی ہے لیکن میرا سارا جو وقت آم آل گیوی بیس ٹو مائے پنچایت پر ستیل پیٹا کیونکہ ان کے کام پورے نہیں ہو رہے ہیں ان کے ہم بلتے ہیں نہیں جی ہم نے گورنمنٹ کو آگے فائل دی بھی وہ کب ہوں گے لیکن ان سے جو ان کا غصہ ہے وہ جائز ہے لیکن ہم جو ہیں ان کے نمائندے ہیں جو کمپلینڈ ہیں وہ ہمیں آکے سنائیں گے اور ہم بھی آگے آگے اپنے گورنمنٹ کو سنائیں گے پر گورنمنٹ بھی آگے ہمیں ٹالتی رہیں گے یہ جو چین ہے وہ چلتی رہے گی دو سال سے تو میں سیکھ رہی ہوں اگر کو جئی کو بلاؤں گی سر یہ کام کرنا میڈم پلان بن رہا ہے دو سننس میں نے سیکھ لی ہیں جو مجھے بھی کام آ رہے ہیں میڈم پلان بن گے ہمیں فنڈ آئیں گے تو کام ہوگا جیسے در اونی ٹو سنڈنسی that I have heard and I have learnt throughout these two years مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے بھی یہ ہی ہوگا کہ میں سکھوں گی کہ مجھے ایسے ہی بولنا ہے آپ نے جو بھی میرا کو کمپلینٹ آئے گی میڈم جی یہ کام کرنا ہے ہم نے اوپر دے دیا ہوئے جب فنڈ آئیں گے تب بن جائے گا پس یہی یہ گیم چل رہی ہے تو اب ایٹ پریزنٹ آپ نے پنچائد گھر ایک ڈمی پنچائد گھر تو آپ نے ضرور بنایا ہوگا اس کا رینٹ بھی آپ کے دورہ دیا جا رہا ہوگا کہاں پر رکھا ہے میں آپ نے اس لائف کے مادیم سے شاید یہ باد اوپر تک بھی پہنچے گی اس طرح سے جو سرکل ہے وہ پنچائد گھر پنچائد میں چل رہا ہے کیا آپ نے رکھا ہے کوئی پنچائد گھر ارشید جی میں آپ سے بتاؤں کہ آج بتا نہیں کیوں میرے بان میں آپ نے یہ بات چھیڑی من کر رہا تھے کہ میں آج ہی یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے کہیں چلے جاؤں میں نے کہا آپ سے بات کی تھی فون کے اوپر کل کیا ہوا کہ مجھے کسی سے مجھے آپ سے بات کی تھی کہ میرے وہاں پر سکول میں ہمارا جانا بھیان ہوئا تھا لیکن وہ وہاں بہت گرمی تھی میں نے کہا چلو پاس کے مندر میں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو لوگ چلو ٹائم پاس کے لئے لیکن وہاں کہ پریزیدنٹ سارم نے کہا کہ یہاں میٹنگ نہیں ہوگی یہ ایک پلٹیکل ایڈیا نہیں ہے میں نے کہا یہ اگر مہیلہ منڈل نے بنایا تو ہم کیا مہیلہ نہیں ہے گاؤں کی گرام سبھا ہے this is for the people of the people and by the people گرام سبھا کس کے لئے گاؤں کے لئے گرام means گاؤں سبھا بلکل development کی بات نہیں ہوگی تو development کیسے ہوگی گاؤں میں آپ کے چار بندوں کی باتیں ہم ان کو بلائیں گے نہیں ان سے ہم سکیم کیسے جانیں گے یہ مجھے بہت دکھ ہوا مہیلہ منڈل کی ایک بزرگ لیڈی کہتی ہے کہ میڈم جی ہم آپ کی یہاں میٹنگ نہیں ہونے دیں گے یہ ساتسنگ گھر ہے ان لوگوں کے لئے ساتسنگ امورٹنٹ ہے as compared to the development مجھے کل اتنا دکھ ہوا کہ ہم بھی ایک بہو ہیں اسی گاؤں سے آپ لوگوں نے ہم کچون کے رکھا ہوا لیکن آپ کے گاؤں کے development کی باتیں ہیں وہ کون کرے گا اگر پانچ لوگ بہار سے آتے ہیں کیا بہار بٹھاؤں گی کیا انہیں گلی میں بٹھاؤں گی میں اور مجھے یہ بہت دکھ ہو رہا ہے کہ جو جو مندر کے جو پریسیدنٹ صاحب ہیں وہ سہے سمجھنی پا رہا ہے کہ میں بھی اسی گاؤں کی رہنے والی ہوں اگر مجھے آپ سپورٹ نہیں کر رہا ہوگے تو ٹھیک ہے یہ تین سال تو آپ کو نکالنے پڑیں گے اس کے بعد ٹھیک ہے بھئی آپ کو میٹنگ کریے میلے مندل کی مولتی نہیں آپ وہاں کریے وہاں کریے ہم کہاں کے نینا سرکار کی نا سرکار کی نا لوگوں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید لیڈی کو یہ لوگ ٹولٹ نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں دیکھیں نیور بھی مطب کیا ایڈاپٹ کر پا رہے ہیں کہ لیڈی کیسے سرپانچ ہو سکتی ہے بکوز دیس از اول میل ڈومینیٹر سوسائیٹی ہے ان کے لیے بہت کم مطب کی برداشت کرنا مجھے میں یہ جانوں گا آپ سے جانبیان جسے پہلے بیک ٹو ویلیج 3 سے پہلے چلایا جا رہا ہے لوگوں کی مشکلیں سونا جا رہا ہے جو پچھلے دونوں پروگرامز میں جو کام رکھایا تھے وہ پینڈنگ آج تک تو یہ ایک بر پھر سے ڈیمانڈ آپ کی درہ اٹھائی گی ہے پینڈنگ سر ہم نے اپنے کام ابھی بھی ہمارا کھے رہے ایسی بات نہیں جانبیان بہت اچھا ہمارا پروگرام رہا ہے ہم نے اپنے پوری ڈیمانڈ آگے لکھے دی ہیں even ki ہمارا اس میں بلوک میں بھی ایک دیباس آیا تھا ہمارا وہاں بھی ہمیں گئی تھی and I have represented my panchayat in front of DC صاحب even he has given me a lot of support for that انہوں نے کھا کہ جو کام ہے وہ ہم نے آگے فوروڈ کر دی ہیں ایسی بات ہی گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے but panchayat گھر کے لئے دیمانڈ رکھی گی وہ میں نے سر میں نے اپنے پوئنٹ رکھے ہیں لگاتار آرہا ہے I have been in this demand for last two years and still my demand is not over اب چل رہی ہے اب بھی بھی میں کہ سر مجھے جگہ دو اب میں سننے کی جگہ مل گئی ہے but جب تک نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں ہے this is all fact اب تیسرے میں اب دیکھو اب جو گاؤں کی جو ایک ان کی demands وہ تو رہیں گی بیسک رہیں گی اور ہم کشش کر رہے آسے بات نہیں I am doing all my good efforts to meet all the demands کشش پوری ہے لیکن مجھے ہوپ ہے کہ وہ سب جو کشش جو ہم بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ کر رہے ہیں they all will be support تو سرگار کا چاہیے support چاہیے ان کا میں نے کام لکھے demand لکھے دی اب وہ پیج demands آگے forward ہوئی ہیں اور ہم پوری ہو جائیں گے اب وہ ہی ہے تو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے باقی گاؤں کے جو پنچائتے ہیں ان کے جو نمائندے وہ آج ویروت کر رہے ہیں اس لیے ویروت کر رہے ہیں کہ پچھلے کام نہیں ہوئے اگر ہوئے تو ان کی پیمنٹ ریلیز نہیں ہوئی تو آپ بلکل ان کے ساتھ بھی شانہ پر شانہ ساتھ دے رہے ہیں ان کا جس طرح سے یہ ویروت ان کے دورہ کیا جا رہا ہے نہیں بلکل جو ان کا ہے اگر ٹھیک ہے ان کی پیمنٹ نہیں ہوئی تو آگے والے کام کیسے ہوں گے میرے ایک پنچ نہ دو کام کر رہے ہیں اس کی پہلی پیمنٹ ہی ہوگی تو وہ آگے والے کام کیسے کرائے گا یہ پیمنٹ کے اوپر آپ چاہے یہ بھی اس سسٹم ہے کہ پہلے پیسہ لگاؤ اس کے بعد پیسے ملیں گے آپ کو ایک گریب پنچ ہے سپوز کوئی آدمی گریب ہے اسے کام کروانے وہ پہلے پیسے آپ دو دین لاکھ روپے کہاں سے لگائے گا اس کے بعد تیمنٹ ملے گی اس کو یہ مجھے کچھ عجیب لگتا ہے ایک گریب انسان کے لئے بہت مشکل ہے تین لاکھ روپے کام کرنا چلی میں آخر میں جاننا چاہوں گا محیلہ سشکتی کرن وومن امپارمنٹ کی بات کی جائے آپ نے خود ذکر بھی کیا پردان منتی جی خود کہتے ہیں کہ محیلہوں کو ہم سشکت بنائیں گے وہ گاؤں کو ریپریزنٹ آج کر رہی ہیں لیکن آج وہی بات آ جاتی ہے کہ بیٹنگ لیے جگہ نہیں یہ سممان نہیں ہے محیلہ کو تو منوت سینہ جی کی بات کر رہے تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وکاس پوروش ہیں تو ہمارے جی کی میڈے کے مادم سے آپ کیا پیل کرنا چاہتے ہیں لجی صاحب کو کہ تاکہ یہ جو آپ کا جنون مسئلہ جنون ڈیمانڈ ہے یہ حل ہو پائے تاکہ کل کو اگر آدھکاری آئیں تو وہ پنچائت گھر میں بیٹھیں نہ کہ کسی گھر میں نہ کسی سکول میں نہ کسی کسی بھی جو بھی پرائیویٹ جگہ ہو میں آپ کے ٹی وی چینل کے مادم سے یہی کہنا چاہتی ہوں اپنے ایل جی صاحب سے کہ سر ہمیں آپ سے بہت امیدے ہیں دو سال میں جو مشکلیں ہم نے جہلی ہیں تو خوپفلی جو آگے بیکٹو ویلوج میں جب ہمارا تھرڈ چرن آئے گا تھرڈ کے بعد جو نیکسٹ آئے گا کہ اس میں ہمارا پنچائے گھر بھن گیا ہو تاکہ میں بھی بینگر وومن مہاں بیٹھ سکوں اور ایک اپنے اپنے گاؤں کی جو سمسیہ ہیں وہ سن سکوں میرے آپ سے یہی گزاریش ہے کہ میرا پنچائے گھر جلدی سے جلدی بنا جائے تاکہ ہماری جو مشکلیں جو جو فیس کر رہے ہیں وہ آگے نہ شکریہ تو یہ تھی ہمارے ساتھ سرپنچ وینا جموال جی جو کی بیرپور پنچائت کے سرپنچ ہیں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیک ٹو ویلیج کو لے کر لگاتار سوال جو ہم وہ اپتے جا رہے ہیں کہ جو کام پہلے اور دوسرے جنر میں رکھوائے گئے تھے وہ نہیں ہوئے اور اگر کچھ ہوئے تو ان کی پیمنٹیں ابھی تک ریلیز نہیں کی گئی لیکن جنرون ایک مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم وومن امپارمنٹ کی بات کرتے ہیں مہیلہ سے شکتی کرن کی بات کرتے ہیں پردان منطری جی خود مہیلہ کو ایک موقع دے رہے ہیں آگے جانے کا مہیلہ کو سممان وہ کر رہے ہیں دیش کی آن بان شان ہے مہیلہ لیکن مہیلہ کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے یہ کہاں تک جائز ہے یہ ایک سوالیہ نشان آج بھی پرشاسنی کا دکاریوں پر ہے جمہ کشمیر پرشاسن پر ہے کہ آخر دو کڑیاں ہو چکی ہیں کیا آپ کو دونوں کڑیوں میں اس پنچائد کے پنچائد گھر کی یاد نہیں آئی آپ وہاں پر وہاں تے چل کے آ جاتے ہیں پنچائد میں دو دو دن آپ کو رکنا ہے آپ کو ہر طرح کا پروٹوکال دیا جا رہا ہے آپ کی ہر طرح کی خاطر کی جاری ہے لیکن بیٹھنے کے لیے جناب جگہ تو دے جیجئے یہ ایک جینون مسئلہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ آخر کب تک کسی سکول میں بیٹھیں گے کب تک کسی کسی کے گھر پر بیٹھیں گے یا اپنے گھر پر بیٹھیں گے ایک یہ سسٹم جو ہے یہ پٹری سے اتر چکا ہے لیکن اس سسٹم کو پٹری پر لانے کی ضرورت ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بیک ٹو ویلیج پروگرام کو لے کر لگاتار سوال اٹھتے ہیں پنچائت کے نمائندوں دورہ لگاتار سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کام کوئی بھی رکھواؤ تو وہ پورا نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو اس کی جو پیمنٹ ہے وہ ریلیز نہیں کی جاتی تو آخر کب تک یہ چلے گا اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ سیریز جو بیک ٹو ویلیج کی چلائی جا رہی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی یہ دو چرنوں میں آپ کو پتا چل چکا ہے تیسرا جنہ آ چکا ہے اس کو لے کر بھی ویروت کیا جا رہا ہے تو ہم منوط سینہ صاحب سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ مہیلہ سشکتی کرن کی بات کی جاتی ہے تو مہیلہ کو سممان دے دیجئے تب ہی یہ جو اس طرح کے پروگرام میں یہ کامیاب ہو پائیں گے لیکن کہیں نہ کہیں ان باقی سارے پروگرامز کو دور کریے پنچائت گھر کا یہ ایشیو جو ہے یہ جینورن ہے اور اس مہیلہ کا سممان ہونا چاہیے مہیلہ کا آدھر ہونا چاہیے یہی ہم اپنے جیکی میڈیا کے چینل کے امادیم سے اپیل کرنا چاہتے ہیں ال جی صاحب کو تو کہیں نہ کہیں بیک ٹو ویلچ پر سوال لگاتار اٹھ رہے ہیں اور یہ بھی سوالیا نشان ہے پرشاہ سن پر کہ آخر بیرپور پنچائے جو کی ہائیوے سے ماترش پانچ سے چھے کلومیٹر کی دوری پر ہے بڑی برامنا تحصیل کے اندر کر آتی ہے یہ پنچائے لیکن آج پنچائے گھر کا وہاں پر نام تک نہیں ہے یہ ہے جو پرشاہ سن کی اصلیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام جو کہا جاتا ہے کہ ہم کروائیں گے آشواہ سن دیے جاتے لیکن ان کو پورا نہیں کیا جاتا تو ایک پر پھر سے اپیل ہے کہ جو جینورن ڈیمانڈ کی بات کریں تو اس کے اوپر گور کیا جائے فیلحال کے لیے